مہارشی بیانن سرسکی کیسے کیسے مہان لوگ آپ کے ہاں موجود ہیں پس ایک چھوٹے سے اختلاف کے ان لوگوں سے میری بڑی اچھی دوستی ہے بلکہ جب میں بنارس میں ملازمت کر رہا تھا تو مہارشی بیانن سرسکی میرے گھر دو دین بار تشریف آ چکے مجھے ان لوگوں کے کچھ بچانوں سے اختلاف راجہ رام خون رائے اور ان کے ساکھیوں کے نزدی لفظ قوم کا مطلب صرف ہندو مذہب کے پاننے ملے لیکن میرے نزدیق لفظ قوم کا مطلب سارے ہندوستان ہیں کیونکہ ہمانوں کے سرح مسلمانوں نے ہمالے اور بندیا چند کے درمیان کی ایک زرین کو اپنا وطن سمجھا یہاں کی خوراک تھا دیوئے یہاں کی فضا میں ساس لیتے ہو ہماری حردتیں ایک ایسی ہو وہی ہمارے خود بدل رہے ہیں مسلمانوں نے ہندووں کی سیکرو رس میں اختیار کرنی ہندووں نے مسلمانوں کی سیکرو عادتیں اپنا لیں اب یہاں تک ملے کہ ہم نے ایک نئی زمان پہلا کر دی جس کا نام اردو ہے اللہ پہلے مسلمانوں کی زمان بھی نہ ہندو کی زمان کسی نے کیا خوب کا ہے کہ انسان کے دو حصے ہیں ایک اس کا دماغ ایک اس کی شردہ اس کا عقیدہ اس کا خدا جس کی عبادت کرتا ہے اور ایک اس کا دل کا مانگا ہے اس کی دوستی آنے اس کا بھائی چارہ ہے اس کا حسن سلوک ہے تو خدا کے حصے کو خدا پر چھوڑ دیں اور اپنے دل کی حصے سے تعلق رکھیں تو محصیت ہندوستانی ہونے کے ہم سب ایک اور جہتاں ساتھ رہیں گے ترمتی اور محمدی ہوتی ہوئی لڑائی اور اداعات سے کسی کا کوئی فائدہ نہیں ہونے والا کوئی فائدہ نہیں ہے اس کارے خیر کے لیے یہ بندہ اپنا تن مندھن کو قربان کرنے کے لیے تیار اپنے کے لیے تیارے کے لیے جائے کے لیے تیارے کے لیے اور نواکف رہتا ہے میرے سرے پچھاتا ہے کہ سب پوریدوستان لے اپنے سرے کے لیے تیارے کے لیے چینہ کی باردر سے لیے کر کے کھنے اب ہماری پر صرف 33 مسلم گادریٹس ہیں دیکھیں مستر روبرک روز کیا کریں اس کا ہندوستان میں سب تینیس مسلمان گرگریٹس ہیں یہ 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 کہ یہ یا پن مسلم گادریٹس ہیں ون تھالزن سکور پانچس میں نے بھی دبلک آباد میں ایک سرے کروایا تھا متا چلا کہ یہاں پر چالیس جسیاں ہیں یہاں سکارٹس ہیں والے چالیس کے چالیس مسلمان لکھلے اور چالیس کے چالیس سلطان محمد آر بن شاہد دبلک کی اولادوں میں سے چونکہ غدر کے بعد اب آپ انگریزوں سے جو ہر چیز کو نہ پسند کریں یہاں تک کہ اسے انگریزی زبان سے بھی نفرت ہو چلیں اس وقت تمام جو انگریزی زبان میں محفوظ ہوتا ہے اس لئے ہمارا پچھڑنا یقینی ہے اس نظامِ تعلیم سے کسی کا پھلا نہیں ہو جائے ہائے ہماری قوم ڈوبی جاتی ہے اسے کوئی پچانے والا نہیں ہاتھ پکڑنے والے کا ہاتھ پکڑت لیتے ہیں اور مگر پچھ کے بھو میں ہاتھا تھے اگری تھوکتے ہیں اور سہر پی لیتے ہیں وہ نظامِ تعلیم ہو سکتا ہے بہتر ہوگا لیکن وہ تیلیاں جس دور سے بندیسی وہ ٹوٹ چکا ہے ضرورت اس بات کی ہے کہ سوکے درختوں کی جو میں پانی دیا جائے ملٹھائے پتوں پر پانی شلکنے سے درخت بڑا بڑا نہیں ہونے والے اس سینٹرمیٹ سو سائیٹی کے جانے کو ہم مارڈن ایڈوکیشن کے جانے کے نیا قدم بڑھائیں گے ہیں اردو میں چھپنے والی کتابوں میں سے ہمارے ملک کے اور ہماری قوم کے لوگوں کو روشناس کرتا ہے ذرا ہی سلمیے پہ غور کیجئے خاصوں سے مسلمانوں کے تعلق سے کہنا ہوئے ہیں چودہ سو چالیس میں پرنٹی ٹریس ہی جانے ہوا چھاک کھانا اور ہٹھا دیلیر گیا کے ناجائز ہیں اسی طرح عورتوں کی تعلیم پر پہلے بٹھا دیئے گئے لہٰذا ہماری عورتیں بھی جس طرح مرک دھائیس سو سال پیچھے چل رہے ہیں ہماری عورتیں بھی دیر سو سال پیچھے رکھو گئے ہیں مرک میں ہزے چھو گئے ہیں ہر بات کروں concerns